اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الشریف فاؤنڈیشن نیوز سب سے پہلے چوہدری پرویس اقبال کی رپورٹ کے مطابق اسلام باہدارمی چیف جنرل سید آسی منیر نے ملک کی دست کر سر کردہ کارواری شخصیات سے ملاقات کی اور وزیر خزانہ سخاق ڈار کی موجودگی میں انہیں یقین دلائے دہانی کرائی کہ پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامشابی سے باہر نکل آئے گا ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے ملک ترقی کرے گا اور ہمیں ایک خوشحار قوم بن کر ابریں گے ملاقات کے حوالے سے بعض ذابطہ طور پر کوئی بیانت سامنے نہیں ہے لیکن زرائے کا کہنا ہے کہ آرمی چیف پوری ملاقات کے دوران پور امید نظر آئے اور اس سے اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ معاشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا انہوں نے کاروباری افراد سے کہا کہ وہ پور عظم اور پور اعتماد رہے ہیں آرمی چیف نے مختلف شعبت سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کو بتایا کہ قوم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے لیکن بدتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائد و دائم رہیں گے جنرل آسیم نے اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا اور شرکہ کو اشکین دہانی کرائے کہ پاکستان موجودہ امتحان میں ایک آمچاب ہو جائے گا مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے الشریف فانڈیشن نیوز